دیکھئے ہمارا ایمان ہے ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی ہماری ایمانیات میں سے اہم ترین نقاط جو ہے ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے ایک قیامت اور قیامت کا لفظ ہمارے ہاں اجتماع ہوتا ہے اصل میں اصحاء کے لیے اردو میں یہ لفظ کشمانی میں آگیا ہے اصل میں وہ معاملہ جو ہے وہ ایک طویل ایک سلسلہ ہے واقعات کا کہ پہلے ایک عظیم حلچل ہوگی زلدلہ آئے گا توڑ پھوڑ ہوگی کہ جس سے حیات ارزی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے اس کو کہتے اصفعہ وہ معین گھڑی وہ معین وقت عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر سرار رحمت رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ نے اس کا ٹوپک پڑھا ہے اور آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر سب نے کیا بیان کیا ہے تو ریکویسٹ آئی گی آپ سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر سرار رحمت اللہ علیہ کی نئی ویڈیو میں یہ حلچل ہوگی اسے القارعہ بکہ جائے القارعہ ملقارعہ وما درہاکم القارعہ یوم یکون الناس وکالفراش المبسوس وتکون الجبال وکالعہم المنفوس یہ صورتحال پیدا پھر یہ کہ ایک وقفہ ہوگا ہم نہیں جانتے کتنا ہوگا اس وقفے کے بعد پھر باست بادل موت ہوگی پھر دوبارہ تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ یوم القیامہ ہے جس کے لئے آتا ہے وہ دن کے جس دن تمام انسان اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے ہم اردو میں قیامت کا لذ استعمال کرتے ہیں اس پہلے مرحلے کے لئے قرآن مجید کی اصطلاح میں پہلے مرحلے کے لئے اصاہ ہے اور یہ در حقیقت اس کا وجہ دوسرا مرحلہ آئے گا باعث بادل موت کے بعد جس میں حساب کتاب ہوگا اسے یوم الاخر بھی کہتے ہیں اور یہ کہ وہی یوم القیامہ ہے بہرحل پہلی بات یہ ہے کہ اس اصاہ کی خبر قرآن مجید میں اتنی دی گئی ہے کہ کوئی صفحہ شاید اس سے خالی نہ ہو سب سے زیادہ جس کی خبر قرآن مجید میں خاص طور پر جو اٹدائی صورتیں ہیں اس پر سارا زوری اس پر ہے امَّا يَتَسَالُونَ عَلِنَّ بَيْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْتِيَ مُقْتَلِقُونَ جب حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ تم سب مجھ جاؤ گے پھر تمہیں اٹھایا جائے نہ پھر عصاب کی تعام ہوگا کہ حجر سے مجھ جائیے کیا بات کیا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل غافل تھے اس لیکن یہ کہ پھر جس شد و بج کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کی ابھی میں نے صورت الطارعہ کا نمونہ آپ کے سامنے رکھا پھر اِذَا زُلزِلَتِ الْرْضُ غِلْضَا لَهَا وَأَخْرَجَتِ الْرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ بَالَهَا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِعَلْنَ رَبَّتَهُ حَالَا کس قناہ زوردار انجاز میں یہی تو وہ آیا تھا جن کے بارے میں حالی کا وہ شیح صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی حل چلتا دا ہوں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اِذَا السَّمَاوُن شَقَّتْ وَأَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ اِذَا السَّمَاوُن فَتَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ مُؤْسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ هَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اور اس سے پہلے جد لمبی ہے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدْرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَتْ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْمِحَارُ سُجِّرَتْ یہ ساری جو ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو تحابی عرب کی زمین جس نے ساری سلا دی اور یہی در حقیقت نبی کی دی ہوئی سب سے بڑی خبر ہے نبی کے مالک جائے خبر دینے والا نبا ابھی میں نے آپ کو آئیت صدا دی اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّوَعِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ یہ کس چیز کے بارے میں چیمیں بوئی شروع ہو گئی ہے لوگیں دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی خبر کے بارے میں اس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ اچھی طرح جان لیجے کہ یہ ہے وہ شئے قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس کی پر زور ہے مجید